دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تین بڑی اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ایک اپ ڈیٹ آئی ہے ساؤتھ کوریا کے کی ایف ایکس فائٹر اے کرافٹ کے بارے میں جو کی ساؤتھ کوریا کا فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہے اور دوسری اپ ڈیٹ ہے جیپان کے فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ سے اور تھی اپ ڈیٹ ہماری انڈین آرمی کے لیے خیدے جانے والی اے ڈیفنس گنز کے بارے میں ہے ان سب ہی اپ ڈیٹس کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو پتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نیا جنرل شروع کیا ہے جس کا نام ہے دیجٹل فیوجن اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہے اور جو ہم نے نئی ویڈیو بنائی ہے اس کا بھی لنک ہم نے دیا ہوا ہے اس نئی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ ایک ٹک ٹک جیسی اپلیکیشن کو بنانے کے لیے کتنا خرچائے گا اور ہمارے سٹوڈنٹ کیسے اس ایپ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو آپ جور ہماری ویڈیو کو یا کر دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ہماری اپ ڈیٹ ہے ساؤتھ کوریا سے خید جانے والے کے تھٹی بی ہو اینٹی ایکرافٹ سسٹم کی طرف سے ہمارے دیش نے ساؤتھ کوریا کے کے تھٹی بی ہو اینٹی ایکرافٹ سسٹم کو سیلیکٹ کیا تھا لیکن ابھی تک ہمارے دیش نے اس کی ڈیل کو پورا نہیں کیا ہے اور ابھی ساؤتھ کوریا کا کہنا ہے کہ جلدی سے جلدی اس ڈیل کو پورا کیا جائے ریپبلک آف کوریا کے منسٹر آف نیشنل ڈیفنس نے ڈیفنس منسٹر راجنہ سنگھ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سے بات کرتے ہو یہ کہا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ساؤتھ کوریا میڈ کے تھٹی بی ہو اینٹی ایکرافٹ سسٹم کی ڈیل کو پورا کر دے اس اینٹی ایکرافٹ گن کو دوزر اٹھارہ میں انڈین آرمی نے سیلیکٹ کیا تھا یہ کانٹرائٹ 2.5 بلین ڈالرز کا ہونے والا تھا لیکن بعد میں اس کانٹرائٹ کو روک دیا گیا تھا ریشیا کا کہنا تھا کہ اس ٹینڈر کے دوران انڈین آرمی نے ان کے ساتھ بھید باو کیا ہے اور انہوں نے ان کے ویپن سسٹم کو اچھی طرح ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور انہوں نے ساؤتھ کوریا دورہ بنائیں گئی اینٹی ایکرافٹ گن کو فیور کیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا تھے کہ اس بیڈنگ پرسیس کو پھر سے شروع کیا جائے اور بعد میں ایسی ریپورٹس آئی تھے کہ جو دو سیپریٹ سسٹمز رشیا نے آفر کیے تھے جس میں اپگرڈ تنگس کا ایم ون اور پینتسیر مسائل سسٹم شامل تھے وہ دونوں سسٹم ہی اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے ان ٹرائلز میں سے سب سے جڑا ضروری ٹرائل تھا اس کے موبیلٹی ٹرائلز جس میں رشیاں سسٹم فیل ہو گئے تھے اور وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو میٹ نہیں کر پائے تھے اس سیلف پروپیلڈ اے ڈیفنس گن مسائلز کے ٹینڈر میں انڈین آرمی 104 کے 32 سسٹم خریدنے والی تھی جس میں 97 ایمونیشن کیریئرز شامل تھے اور 39 کمانڈ وحکر شامل تھے اور اس کے ساتھ اس ڈیل میں 4928 مسائلز خریدے جانے تھی اور 172,000 راؤنڈز کے ایمونیشن خریدے جانے تھی اس ڈیل کو 2.5 بلین ڈالرز کی پر ویلیو کیا گیا تھا لیکن رشیان سائیڈ دوارہ اس ڈیل کو لے کر جو اوبجیکشنز اور کمپلینٹس منسٹری آف ڈیفنس کو دی گئی تھی اس کے بعد اس ڈیل کو روک دیا گیا تھا ابھی تک ہمارے دیش نے اس ڈیل کو کنکلوڈ نہیں کیا ہے اور ابھی تک اس ڈیل کے لیے پرائس نگوشیشنز بھی پوری نہیں کی گئی ہیں سورسر سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ ڈیل اس لیے آگے نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ ہماری ڈیفنس منسٹری کی انٹرنل مانٹرنگ کمیٹی نے ابھی تک اس ٹینڈر کو لے کر اپنی ریپورٹ فائل نہیں کی ہے رشیہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں ایک اور چانس دیا جائے جس میں وہ اپنی گنز کو بھی پیش کریں گے اور پھر سے ان دونوں دیشیوں کے سسٹمز کو ٹیسٹ کیا جائے کہ کون سا سسٹم بہتر ہے اس سے پہلے ہم نے ساؤتھ کوریا کے 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 نائن وجرہ سیل پروپیلڈ آرٹینری سسٹم کو کھیجا تھا اس کے بعد کے تھرٹی بیہو سسٹم کو بھی سیلیکٹ کیا گیا تھا کے تھرٹی بیہو سسٹم ایک ٹوین تھرٹی میلی میٹر سیل پروپیلڈ انٹی ایک راکٹ ویپن تھا جو کی ساؤتھ کوریا کی ملٹری کے لیے بنایا گیا تھا یہ ایک شارٹ رنج اے ڈیفنس سسٹم ہے جس میں ایک الیکٹرو آپٹیکلی گائیڈڈ تھرٹی میلی میٹر گن سسٹم لگایا گیا ہے ویڈیو بنائیں گے تو چلیے اب ہماری اگلی خبر کے طرف بڑھتے ہیں ساؤتھ کوریا کے پہلے کی ایف ایکس فائٹر اے کرافٹ کے پروٹ ٹائپ کی فیوزل آز کی پہلی فوٹو سامنے آئی ہے کی ایف ایکس ساؤتھ کوریا کا سب سے پہلا فیفت جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہے ساؤتھ کورین ایرو سپیس اینڈ ڈیفنس کمپنی کوریا ایرو سپیس انڈیسٹریز نے نے پہلے کی ایف ایکس کیوزل آز کی پہلی فوٹو کو جاری کیا ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ اس فائٹر اے کرافٹ کا پہلا پروٹ ٹائپ دوزر اکیس تک سامنے آ جائے گا اور اس کی پہلی فائٹ دوزر بائیس تک پلان کی گئی ہے اس پرجیٹ کی ڈیویلمنٹ کے لیے ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا نے بلوک سسٹم کا سہارا لیا ہے جو پہلا ماس پروڈیوس کی ایف ایکس فائٹر اے کرافٹ بنایا جائے گا وہ بلوک وان ویرینٹ والا ہوگا اور یہ سب سے پہلے دوزر شبیس یا دوزر اٹھائیس تک ان کی ملیٹری میں شامل ہو جائے گا جو جو پہلا ویرینٹ ہوگا اس میں انٹرنل ویپن بیس نہیں ہوں گے اور اس میں ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس ہوں گے اور اس کے بعد جو اسے اے کرافٹ کا بلوک ٹو ویرینٹ بنایا جائے گا وہ دوزر نتیس تک جانے کہ 2029 تک سرویس میں انٹر ہوگا یہ 5th generation فائٹر اے کرافٹ ہوگا جس میں انٹرنل ویپن بیس ہوں گے اور سٹیلت سپورٹنگ ہوگی یہ سب بھی air to air اور air to ground ویپنز کا استعمال کر پائے گا اور ہر طرح کے کامپیٹ میشنز بھی کر پائے گا انڈونیشیا اور ساؤتھ کوریا اس اے کرافٹ کو لے کر ساتھ میں کام کر رہے ہیں اس اے کرافٹ کو بنانے کے لیے انہوں نے بلوک اپگریٹس کے روٹ کو چنا ہے اس نئے روٹ میں ایک بار ایک اے کرافٹ کو بنا لیا جائے گا جو کہ بلوک ون اے کرافٹ ہوگا اور بعد میں جیسے جیسے ہی اس میں نئی اپگریٹس کی جائیں گی ویسے ویسے ہی اس کے نئے بلوک ویرینٹس سامنے لائے جائیں گے اور انڈکٹ کر لیا جائیں گے اس سسٹم میں اس اے کرافٹ کو بلوک اپگریٹس میں اپگریٹس کیا جائے گا اس کے بلوک ویرینٹس ہوں گے جیسے کہ پاکستان کے جے ایف سیمٹین فائٹ اے کرافٹ کے ہوتے ہیں اور ایسے ہی امریکہ نے ایف سیسٹین اے کرافٹ کے لیے بھی بلوک سسٹم کا استعمال کیا ہے اس میں جو ہر ایک بلوک اپگریڈ ہوگی اس میں نئی اپگریڈز اس اے کرافٹ میں ایڈ کی جائیں گی بہت ساری ڈیفنس ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ یہ سٹیٹجی ایک فائٹ اے کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بہت تشیر سٹیٹجی ہے کیونکہ اس سٹیٹجی میں آپ ایک بار اے کرافٹ کے ایر فریم کو ڈیویلپ کر کر اس میں دھیرے دھیرے اپگریڈز کر سکتے ہیں ہمارے دیش نے ابھی اپنے فیف جنیشن فائٹ اے کرافٹ اے کرافٹ اے مصیو پروگرام کے لیے ایسے ہی بلوک اپگریڈز کے روٹ کو چنا ہے لیکن ابھی تک ہمارا اے مصیو پروگرام شروع نہیں ہو پایا ہے ابھی تک جو اسے اے کرافٹ کے بارے میں جانکاری ملی ہے اسے یہی پتا چل رہا ہے کہ ابھی تک اے مصیو کے ڈیزائن کی کام چل رہا ہے ہمارے اے کرافٹ میں اور کوریا کے اے کرافٹ میں بہت زیادہ سیمیلیٹیز ہیں ہمارا اے کرافٹ بھی دو یو ایس بلٹ ایف فور وان فور انجنس دورہ پاور کیا جائے گا اور کوریا کا فائٹ اے کرافٹ بھی انہیں انجنس کا استعمال کرے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے اے مصیو فائٹ اے کرافٹ کا وجن اور کوریا کے فائٹ اے کرافٹ کا وجن بھی سیم ہوگا دونوں اے کرافٹ 25 ٹن کے کیڑگری وارے ہوں گے اور دونوں اے کرافٹ weapon systems کو internally بھی carry کر پائیں گے اور externally بھی carry کر پائیں گے ہمارے اے کرافٹ کا بھی جو اے مصیو مارک ون ویریانٹ ہوگا اس میں سبھی 5th generation technologies نہیں لگائے جائیں گی اور جو ہمارا مصیو مارک 2 اے کرافٹ ہوگا اس کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اس میں بہت ساری 5th generation technologies اور 5.5 generation technologies کا بھی استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جاپان بھی اپنا 5th generation fighter aircraft develop کر رہا ہے جس کے بارے میں کچھ نیوز ایجنسیز کا کہنا ہے کہ یہ 6th generation fighter aircraft ہوگا جاپان نے اب اپنے aircraft کے لیے ایک ٹائم لائن create کی ہے جس میں وہ اس aircraft کو develop کریں گے وہ اپنا نیسٹ generation fighter aircraft locally develop کرنے والے ہیں اور ان کے مطابق اس fighter aircraft کی سیرل پروڈکشن اگلے decade تک شروع ہو جائے گی جاپان کی منیسٹی آف ڈیفینس نے ایک نیا developmental plan شو کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس fighter aircraft کی فل سکیل پروڈکشن 2031 تک شروع ہو جائے گی ان کا کہنا ہے کہ اس aircraft کے لیے prime contractor ہوگا وہ اگلے سال تک چن لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ان کا plan یہ ہے کہ 2021 تک اس fighter aircraft کے air frame اور engine کے لیے basic design چن لیا جائے اس aircraft کے لیے engine انہوں نے پہلے ہی develop کر لیا ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی جان کری دی ہے اور اس aircraft کے لیے ہم نے ایک پہلے سے ہی ایک ریٹیل ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اس aircraft کا پہلا prototype 2024 تک سامنے آئے گا اور اس کی پہلی flight 2028 تک plan کی گئی ہے اس کے بعد اس aircraft کی production شروع ہو جائے گی یہ نیا fighter aircraft Japanese air force میں شامل F2 fighter aircraft کو replace کرے گا جاپان کے پاس اس سے پہلے تقریبا 90 F2 fighter aircraft موجود ہیں جنہیں کہ 2030 تک phase out کر دیا جائے گا جیپنیس ministry of defense کا کہنا ہے کہ جو جو نیا fighter aircraft ہوگا وہ stealthy aircraft ہوگا اور وہ American military کے ساتھ بھی کام کر سکے گا جاپان نے اس سے پہلے بہت ساری fighter jet technologies کو develop کر لیا ہے اس میں انہوں نے stealth design develop کیے ہیں اور materials develop کیے ہیں اور انہیں اسے ریڈار کو بھی develop کیا ہے اور آفٹر برنی turbo fan engine کو بھی develop کیا ہے اس کے ساتھ ہی جاپان F35 aircraft کو بھی خرید رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ F35 aircraft ان کی پوری requirement کو پورا نہیں کر پائے گا اس لئے وہ ایک نیا fighter aircraft develop کر رہے ہیں جو کی F22 Raptor aircraft کی category وڑا aircraft ہوگا اور جو F35 aircraft کے ساتھ مل کر کام کر سکے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندہ بہت